نوچندی جمرات کو اتنی بھیڑ کیوں بڑھ جاتی ہے کہیں پر بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے پوری دنیا میں صرف اور شف یہی ایک درگہ ہے اسے بھوت پریت آتما جادو تونہ جنات کا علاج فری میں ہوتا ہے السلام علیکم تو فائنلی آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نوچندی جمرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمرات کو اتنی بھیڑ کیوں بڑھ جاتی ہے نوچندی جمرات اور دوسری جمرات کے مقابلے کتنی افضل اور خیص ہے یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہوں گے کہ درگا سابیر پارک میں کتنی زیادہ بھیڑ بڑھ چکی ہے اور جو درگا کے اندر گراؤنڈ ہے وہ سب پوری طریقے سے بھیڑ کے کارن بھر چکے ہیں کہیں پر بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے یہ ویڈیو میں آپ کو اوپر سے شوٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ اسی جمرات کو کیوں آتے ہیں تو میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ نوچندی جمرات اور جمرات سے افضل خاص اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس جمرات کے دن بھوت پریت جادو ٹونا یا اس طرح کی کوئی روحانی پریشانی جو اثر ہوتا ہے وہ نوچندی جمرات کو زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی نوچندی جمرات کے دن ان سب چیزوں کا علاج سابر پاک کے روحانی موکل اور شکتیوں سے کیا جاتا ہے پوری دنیا میں صرف اور شیف یہی ایک درگہ ہے کلیے شیف سابر پیاگی جہاں پر ہر طرح کی پریشانی جیسے بھوت پریت آتما جادو ٹونا جنات کا علاج فری میں ہوتا ہے تو جن لوگوں کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص اس جمرات کو آتے ہیں اور ان کی وہ پریشانی کم ہونے لگتی ہے اس لئے نوچندی جمرات کو بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو وہ کلیے شیف درگہ سابر پاک میں کم سے کم تین سے ساتھ نوچندی تک لگاتار آئے اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی چاہے وہ پریشانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو انشاءاللہ اب نوچندی پر جا کر کس سے میننا ہے اور کیا کرنا ہے تو ان سب جانکاری کے لئے آپ کو ویڈیو کی سکرین پر جو نمبر دکھ رہا ہے آپ اس نمبر پر کبھی بھی کھول کر کے یا پھر ووٹس اپ پر میسیج کر کے کسی بھی جانکاری کو آرام سے لے سکتے ہیں اس نمبر کو آپ کو خدمت اور سیوہ کے لئے دیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی پریشان آدمی کو صحیح راستہ مل جائے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیو روزانہ ملتی رہے گی تینکیو فور ووچنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ